اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں کیا فرق ہے تو شاید آپ نہ بتا پائیں لیکن آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ کو لے کر دیش کی دو بڑی افیم سی جی کمپنیاں عدالت میں پہنچ گئی ہیں شاید ہمیں اور آپ کو آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ سے کوئی فرق بھی نہ پڑے لیکن ان کمپنیوں کو پڑتا ہے اور یہ اپنے وگیاپن کے ذریعے یہ بتا بھی رہے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے دراصل دیش کی سب سے بڑی افیم سی جی کمپنی ہندوستان لیور نے دیش کی سب سے بڑی آئس کریم میکر کمپنی امول کے خلاف بومبے ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا تھا یونی لیور کا کہنا ہے کہ امول نے اس کے فروزن ڈیزرٹ کا مزاگ بنایا ہے امول کے وگیاپن میں کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو ونسپتی سے بنے فروزن ڈیزرٹ کے بجائے دودھ سے بنے اصلی آئس کریم کھانی چاہیے اس پر کورٹ نے کہا تھا کہ امول کا وگیاپن ایسا ہے جو پرتیدوندی کمپنی کے پروڈکٹ پر افمان جنک ٹپنی کرتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں کیا فرق ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آئس کریم کو ملک فیٹ سے تیار کیا جاتا ہے جبکہ فروزن ڈیزرٹ کو ویجیٹیبل آئلز کے فیٹ سے ونسپتی کو گھی کے ستھان پر استعمال کیا جاتا ہے جو سستا پرتا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ کو لے کر ایسا ویواد ہوا ہو گرمی کا موسم آتے ہی آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میکر کے بیچ اس طرح کی جنگ شروع ہو جاتی ہے نیوز ایکسپرس گریپور